مصطفیٰ جمیل کی رپورٹ کے مطابق اندر کلچرل فورم سنواری بانڈی پورا کی جانب سے آج ڈاک بنگلو سنواری میں اید غدیر کے سلسلے میں ایک کونفرنس کا انقاد کیا گیا تقریب کی صدارت فیاض تلگامی نے کی آئیوانی صدارت میں عدبی مرکز کمراز کے صدر محمد امین بٹ مہمان خصوصی کی حیثت سے موجود رہے ان کیمرہ پروفیسر اسماعیل آشنا شیخ غلا محمد اکتر منصور اور نصار نصیم بھی تقریب میں موجود رہے کونفرنس میں شورا عدبہ سمیت وادی کے کئی اہم شخصیات نے شرکت کی کونفرنس کے دوران علماء اکرام اور شائروں نے اید غدیر اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی اس موقع پر اپنے خطبے میں محمد امین بٹ نے فورم کے عدبی کا وشیوں کی سرہنہ کی اس موقع پر اندر کلچرل فورم سنبل سنواری کی طرف سے شمالی کشمیر کے محروف شائر نصار غلزار کو ان کی عدبی کارناموں کے سلسلے میں احزاز سے نوازا گیا کیا کچھ مزید خاص ہیں آئے دیکھیں ایک خاص ریپورٹ آج کا پروگرم یہ ہے اندر کلچرل فورم سنواری کی جانب سے جشن غدیر کے حوالے سے اور اس میں طبقہ فکر کے جو شورہ حضرات ہے خاص کر خیال تلگامی صاحب ہے اور پروفیسر اسماعیل آشنا سادر عدبی مرکت کمرہ جناب محمد امین بٹ صاحب اور برامہ نویس مشہور رامہ نویس جناب نصار نسیم صاحب موجود ہے اور اس کے علاوہ جلے گاندر بال جلے بارہ ملاو اور جلے بارگام کے تمام شورہ عدیب حضرات اس میں شامل ہے ہماری اس لیے ہے کہ آپ اس میں اتحاد اور اتفاق اور بائیچارک کے لیے اور اپنی ثقافت اور کلچر اور اپنی مادری زبان کشمیر کشمیری مطلب زبان یہ جو ہماری مادری زبان ہے اس کے لیے ہم اندر کلچرل فورم سنواری کی طرف سے یہ پروگرام اس وقت تکا رہے ہو